بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ کوئیسن کیا تھا کہ اگر کفن کے اوپر کوئی کلمہ تیبہ لکھے تو کیا شریعہ حکم ہوگا دیکھیں بہت سے علماء نے اس کی یقین اجازت دی ہے اکابرین نے کفن پر لکھنے کو جائز بھی کہا ہے لیکن بہرحال ہر ایک اپنا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے اس میں بعض نے منع بھی کیا ہے اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ کفن پر نہ لکھا جائے اسی طریقے سے اگر کوئی تحریر ہے جیسے اہدنامہ وغیرہ وہ کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں وہ بھی اس طرح نہ رکھا جائے بلکہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے دیوار قبلہ کو تھوڑا سا کھود کر اس کے اندر رکھا دیا جائے اگر برکت حاصل کرنی ہو جیسے کہ اکابرین سے بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں ورنہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ یہ اہدنامہ رکھنا ہاں تبرکات بزرگان دین رکھنا جسے کہ کئی صحابہ کا پارے میں منقول ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک یا ان کے ناخون مبارک جو ہیں وہ اپنے کفن میں ساتھ رکھنے کا عرض کیا اسی بنا پر بعض اوقات یہ اجازت دی جاتی ہے لیکن ویسے مطبع نہ ہی کریں تو بہتر ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ عام آدمی جو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے نہ کوئی اس کے بہت زیادہ اچھے عامال ہیں عمومی طور پر ان کا بدن پھڑ جاتا ہے اور گلتا ہے سڑتا ہے اور اس میں پھر وہ کلمہ ایت طیبہ اللہ کا نام دیگر چیزیں وہ آلودہ ہوں تو مناسب نہیں لگتا اس لئے اگر برکت ہی حاصل کرنی ہے تو اس کے چونکہ متبادل ذرائع موجود ہیں جس میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ طریقے اختیار کریں تو انصب ہیں اس کے باوجود اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کی مردی ہے ہم نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں